مرادلی شاہ صاحب آپ سندھ کے وزیراعظم نہیں ہیں آپ پاکستان کے وزیراعظم ہیں اور مرادلی شاہ صاحب آپ سندھ کے وزیراعظم ہیں آپ لیپوس پارٹی کے وزیراعظم نہیں ہیں آپ بیٹھیں جو سندھ کی سنو دیال ہے اس پر وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر ایسی حکمت امنی بنائیں کہ یہاں کے لوگ کو روزگاہ ملے یہاں کے جو دنیاں مسائل ہیں وہ ہیلتھ سے لے کر اور صحیح سے لے کر تعلیم تک اس پر سندھ کے لوگوں کو جس طرح میں نے کہا چھاسٹھ لاکھ بچے جو ہیں وہ سندھ کے بچے ایسے ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر تو خدارہ آپ دونوں مل کر پاکستان کے لیے بھی اور سندھ کے لیے بھی کچھ کیجئے جہاں تک پاس سزمین پارٹی کی بات ہے پاس سزمین پارٹی پچیس علائی کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کہ پاس سزمین پارٹی کو لوگوں نے ووٹ نہیں لیے ان کو ہیٹ سیڈ بھی نہیں ملی لیکن پچیس جولائی کے بعد ہی میری پارٹی اصل میں پارٹی بنی ہے پچیس جولائی کے بعد میرے پارٹی آج پورے سندھ میں ایک آنسلر بھی نہیں ہے لیکن تیئیس مارچ دوہزار انیس کو ہیدر آباد میں بڑا تاریخی جلسہ کیا اور آج سندھ بر میں جگہ جگہ ماراست اقبال ہو رہا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں پیپس پارٹی سے بھی پی ٹی آئی سے بھی اور دیگر جماعتوں سے بھی اب وہ سب سب کی غذر مصطفیٰ کمال کے اپر ہیں اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ انہوں نے کراچی پیسٹ موالک سے بڑا شہر ہے انہوں نے اس شہر کو بنایا تھا سندھ کے دعوی خلافہ کو ان کے پاس ایک ریکارڈ ہے ماضی ایک ہوتا ہے کچھ لوگ کے اتے وعدہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس یہ موجود ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مہر کے زمانے میں کراچی کو بنایا تھا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ دوہزار تیئیس کا جب الیکشن آئے گا اور سندھ کے لوگ ٹی ایس پی کو ووٹ دیں گے اور اگر پاسا زمین پارٹی کا وزیرالہ آتا ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب صرف کراچی کو نہیں بنائیں گے وہ کشور کو بھی بنائیں گے وہ سکھر کو بھی بنائیں گے وہ لڑکانا کو بھی بنائیں گے وہ تدیب کو بھی بنائیں گے